اس ویڈیو میں آج ہم کرنے والے ہیں کلاس ٹول کے اتحاس کا چپٹر نمبر سات نو دس گیارہ اور تیرہ اور پندرہ ان سبھی چپٹروں کے موسٹ امپورٹن کوشن دوستو ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اس سے پہلے والے اس کے پارٹ میں ہم ون ٹو سکس چپٹر تک کے سب ہی امپورٹن کوشن ہم نے کر لیے ہیں جن لوگوں در وہ پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے گے وہ لنک میں نے ڈیسکرپسن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں در چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آج کا پہلا پرسن ہے ویڈیو نگر کا کیا عارت ہے تو ویڈیو نگر کا عارت ہے دوستو ویڈیو کا سہر ہمپی کے بھاگانا سے سرپسم کس نے کھوجے ہمپی کے بھاگانا سے سرپسم اٹھارہ سو ایسوی میں ایک پورا تدوید کرنل میکنجی نے کھوجا تھا یعنی کرنل میکنجی نے اگلا پرسن ہے دوستو ویڈیو نگر سمراج کہاں بسا ہوا تھا تو ویڈیو نگر سمراج کشنا اور تنگ بھدرا کے دعاپ کی چتر میں بسا ہوا تھا ویڈیو نگر سمراج کی ستھاپنا کشنے کی تو ویڈیو نگر سمراج کی ستھاپنا تیرہ سو چھتیس ایسوی میں ہریئر اور بھک کا نامک دو بھائیوں نے کی تھی ویڈیو نگر کس کے لیے پرسید تھا تو ویڈیو نگر اپنے ماسالوں وستووں تتھا رتنوں کے لیے پرسید تھا ایسے سعیوگ کے لیے ویپار پرتشتہ کا سوچک مانا جاتا تھا جہاں کی عبادی یا جنتہ مہنگی ویدیش وستو کی کافی مانگ ہوتی تھی اگلا ہے ویڈیو نگر کے پہلا راجونس کیا کہلاتا تھا تو ویڈیو نگر کا دوستو پہلا راجونس سنگمونس کہلاتا تھا جہاں سنگمونس ویڈیو نگر میں چار راجونس ہوئے تھے اور انہی چار راجونس ہوں میں سب سے پہلا راجونس تھا سنگمونس کرشن دیورائے نے اپنی ماں کے نام پر کس نگر کی ستھاپنا کی تو راجہ کرشن دیورائے نے اپنے ماں کے نام پر نگرم پورم نامک اپنگر کے ستھاپنا کی تھی ویجا نگر سمراج کے راج میں سن رچنا اگر ہم مہا نوی ڈبا کے ساتھ جڑیں انوشتھانو پرشاہسنو پراؤں کی پہچان کیجئے تو ویجا نگر ظاہر کے مہا نوی ڈبے جڑے انوشتھانو تا ویسے کرسڑک کندروا کرتے تھے مہا نوی ڈبا کی بات کرے تو ویجا نگر کے راج کی کندر میں یہ استی تھا کہاں تھا یہ ویجا نگر کے راج کی کندر میں یہ استی تھا اس کا نامانکر اور اس کے بھونوں کے آکار تتھا ان کے کاریوں کے ادھار پر کیا گیا ہے اور دوستو جو مہا نوی ڈبا تھا وہ سہر کے سب سے اوچھے ستھانوں پر سہر کے سب سے اوچھے ستھانوں پر یہ بنایا جاتا تھا یہ ایک ویسال کا منچ اس کا ادھار لگ بھگ کتنا ہوتا تھا دوستو گیارہ ہجار فیٹ اس کا ہجار جو ادھار تھا گیارہ ہجار ورگ فیٹ اور اوچھائی قریب اس کی تھی چالیس فیٹ جہاں اوچھائی چالیس فیٹ تھی اور ایسے ساتھ ملے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ اس پر لکڑی کی ایک سنچنا بنی ہوئی تھی اور منچ کے ادھار پر اُبھاردار نکاسی کی گئی تھی اور اگر ہم مہا نوی ڈبا کی بات کریں تو انوستان اس سے جڑی ہوئے تھے اتری بھارت میں جیسے مہا نوی ڈبا میں دچلی بھارت میں مہا نوی ڈبا کا آجاتا ہے اسے اتری بھارت میں دہ سہرے کے روپ میں منایا جاتا ہے جہاں دہ سہرے بنگال میں اگر ہم بات کریں درگا پوجہ اور پرائیدی پہ بھارت کے بات کریں نوراتری یا مہا نوی گروپوں میں اسے منایا جاتا ہے اور اس افسر جلو نشان تھے مورتی کی پوجہ راج جی کے ایسو کی پوجہ تب بھیسو اور انہے جانوری کی بھلی اس افسر کے پر مک آگر سلما کرتے تھے دوستہ یہ کوشن موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ان پرسنوں کے بعد آپ کو کوئی دوسرا پرسن نہیں پڑھنا پڑے گا نہیں آت کرنا پڑے گا نہیں سمجھنا پڑے گا اسی ویڈیو میں آپ کے پوری چپٹر کمپلیٹ جاگے دوستو جتنے بھی چپٹر ہیں چلیے اگلا پرسن ویجے نگر سہر کا دوسرا نام کیا تھا تو ویجے نگر سہر کا دوسرا نام ہمپی تھا ٹھیک ہے اگلا ویجے نگر کے ساسک سویم کو کیا کہتے تھے یعنی آپ یہ بھی پرسن پوچھ سکتا ہے کہ ویجے نگر کے ساسکو دورا کس کی اپادی دھارن کی گئی تھی تو رائے کی اپادی امر نائک پرنالی کس راج کے مہتپون راجیتک وشیستہ تھی تو امر نائک پرنالی دوستو تو ویجے نگر راج کی مہتپون راجیتک وشیستہ مانے جاتی ہے ویجے نگر کے راج جی کے کندر میں اسی مندیر کا کیا نام ہے ویجے نگر کے راج جی کے کندر میں اسی مندیر کے نام ہزار رام مندیر ہے دوستو یہاں کیا ہے ہزار رام مندیر اگلا پرسن ویرپاکش مندیر کے موک کے بھاگ کے سامنے بنے منڈپ کندرمار کس نے کروایا تھا تو کروایا تھا کشن دیو رائے نے یہاں کشن دیو رائے نے کروایا تھا چلیے اگلا پرسن اگلے پرسنے دوستو تالی کوٹا یا راکھ شرٹانگلی کی ادھکاب اور کین کے بیچ ہوا تھا تالی کوٹا جسے راکھ شرٹانگلی کے ادھکابی بھی کہا جاتا ہے یہ پندرہ سو پینسٹ ایسیوں مباشر کر بہا تھا پندرہ سو پینسٹ ایسیوں میں دکchل کی سلطانوں کی سنگھٹن تو دکشل کی سلطانوں کی سنگھران کی اسمیں بات کریں تو اسمیں احمد نگر تھے دوستو احمد نگر جہاں اور بیجاپور بیجا پور گول کنڈا اند راججو کے بیچ اور ویجا نگر ساسک سدا سیورائی کے بیچ ہوا تھا چلیے اگلا پرسن نائک کون تھے نائک دوستو سینہ کے پرمو کو کہا جاتا تھا امر نائک کون تھے امر نائک ویجا نگر راجج کے سینک کمانڈر کو کہتے تھے اگلا پرسن ویجا نگر کے لوٹس مہل تھا تھا ہزار راہ مندر پر ٹپڑی لکھئے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے دوستو اگر لوٹس مہل کی بات کریں تو لوٹس مہل راج کی کندر کے سب سے سندر بھومنے راج کی کندر کے سب سے سندر بھومنوں میں سے ایک ہے اس سے یہ نام انیسویں سداپدی کے انگریج جاتروں نے دیا تھا اتیاز کر اس بارے میں بھی نشیت نہیں کس بھومن کے کارکس پریوک کیا جاتا تھا فرید میکنجی دورہ بنائے گئے مانچتر سے انمان لگائے گئے کہ یہ پریصدی ہے یا جہاں بیٹھے گئے ہوتی تھی یا پرامرش لیا کرتے تھے اسی پرکار ایک اور ہے دوستو یہ بھی ہجارہ رام مندر اتن درشنی ہے اس کا پریوک سنبوتہ کیول راجہ اور اس کے پریوک دارہ ہی کیا جاتا تھا چلیے پرسن نمبر اگلا ہے پندرہ ویجنگر پرساسر میں نائکو تتہ امر نائکو کی کیا بھوم گا تھی یہ بہت ہی مہتوپور پرسن تو ویجنگر پرساسر میں نائکو اور امر نائکو کی کیا بھوم گا تھی کیونکہ یہاں سے پرسن بار پر پوچھے گئے ہیں تو آپ کو پورا پرسن ویجنگر کے پرساسر میں نائکو اور امر نائکو کی بھوم گا کے بارے میں بات کریں تو دوستو نائک تتہ امر نائک رمسہ راج کی سینہ کے پرمکتہ سینی کمانڈر ہوا کرتے تھے اور یہ پراہ کلو پر نینترہ رکھتے تھے اور ان کے پاس سسسر سمرتک ہوتے تھے وہ اسطان اسطان پر بھومتے رہتے تھے پرنالی تھی دوستو جی ہاں امر نائک جو پرنالی تھی امر نائک جو پرنالی تھی وہ پرنالی تھی ویجنگر سمراج کی ایک نئی راج نے تھی کھوچ اور اسی پرنالی کے کئی طرح سمجھ دلی سنطن کی اقتر پرنالی سے لیے گئے تھے امر نائک کی بات کرتے تو امر نائک سینک کمانڈر ہوتے تھے انہیں رات اور پرساسر میں راج جسے تری دیا جاتے تھے اب مہتو کی بات کریں تو امر نائکو دل عوض سکتہ قسم ویجنگر کے ساسکوں کو بھی ایک پرباہوی سائنک ساتھا پردان کرتے تھے انہی کی ساتھا سے انہیں پورے دکشن پراجیب کو اپنے نیتر میں کر لیا درائٹ اور راجے سے کچھ بھاگ مندروں تو سیجائے کی ساتھوں کے رکھ رکاؤں کے لیے بھی خرچ کیا جاتا تھا چلیے اگلا پرسن کولین مکنجی کون تھے ہمپی کے بارے میں ان کی آرمی جان کر کس بات پرداری تھے دوستو کولین مکنجی اسٹینے کمپنی میں کاریر تھے انہوں نے ہمپی کا پہلا سنرکشن یعنی پہلا سروےکشن مانچی تیار کرنے ایک سر جاتا کس بäänhos دوت ہو جاتا ہے کولین مکنجی کو جاتا ہے کولین مکنجی کو پہلا سروےکشن مانچی تیار کرنے کی جاتی ہے اور اس نگر کے بارے میں ان کی پرادمی جان کریاں ویرپاکش مندیر تصاح پمپا دیوی کی پوjas ستال کے پروہیتوں کی سمیرتیوں پر آدھاری تھی چلیے پرسند نمبر سترہ پرسند سترہ دوستو کشن دو رائے کے ساسن کی وجہستہ وزتار اور اس کی سودھکران اس پرس کیجئے یہ بھی پرسند پوچھا جاتا ہے اگلا ہے پرسند مٹھارہ ویجی نگر کی جل آو سکتاؤں کو کس پرکار پورا کیا جاتا تھا یہاں ویری ویری ایمپورٹن کوشن ہے یعنی ویجی نگر کی جل آو سکتاؤں کو کس پرکار پورا کیا جاتا تھا اگر ہم ویجی نگر کی جل آو سکتاؤں کی بات کریں دوستو تو یہ اپنے آپ میں عدبوت تھا کہ کس پرکار ویجی نگر کے لوگ اپنی ویسیستاؤں کو آدھار پر مانتے تھے اور ان کو اپنے سروشون آدھار پر تائی کیا جاتا تھا کیونکہ ویجی نگر اپنے آپ میں اتنا مہتوپونڈ تھا اور اس کے علاقوں میں اگر ہم بات کریں کرسی سمبندی کمیوک پورا کرنے کے لئے اور آدھار پتائے کرنے کے لئے آنے پرکار سمبتہ اور جل سمبتہ کی بقاس کی گئے اور بھوگولی کسی تھی بارے میں سب سے ماتپور یہاں توق مندرہ ندی دوارہ نرمیت ایک پراکرتک دروڑی ہیں اور یہ ندی اتر پردی سمبیتی تھی اور آس پاس کے بھو دری سپر گرناٹ کی پانییں فیلی تھی اور لگ بک سبھی دھارہوں گسا ساتھ باندھ بنا کر بھی بھی ناکاروں کو ہوج بنائے گئے تھے یہاں پر کیونکہ سہر پرادیپ کے سب سے سوس کے چطر میں سے ایک تھا اس لئے پانی کو اکٹھا کرنے اور اس سہر تک لے جانے کے لئے ویابہ پرمدن کرنا آوستیہ تھا اور یہاں ایک مہتپور نہر تھی اس کا نام تھا ہریہ نہر ہریہ نہر سب سے مہتپور جل سمبندی سرچنو میں سے ایک تھی دوستو کیا نام تھا اس کا نہر کا اس نہر کا نام تھا ہریہ نہر یہاں ہریہ نہر ٹھیک ہے اور اس نہر میں تک بدرہ پر بڑے باندھ سے پانی لائے جاتا تھا اور اس کا پریو دھارمی کندر سے سہری کندر کو الگ کرنے والی گھاٹی کی سچائی کرنے میں کیا جاتا تھا ٹھیک ہے چلی اگلا پرسن کرتے ہیں عمر نائک پرانالی کیا تھی عمر نائک پرانالی کی بات کرتے ہو ویجہ نور سمراج کے ایک نئی رات نے دکھوستی اور اس پرانالی کی کئی تتو سمبو ہیں دلی سلطن ڈیسکرپسن میں دیکھو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایک مہتپور پسند یہ پوچھا جا سکتا ہے دوستو کہ ویجہ نگر ساسک کس ون سے تھا تو ویجہ نگر جو ساسک تھے دوستو وہ تلو ون سے سے سمدھ کس سے تھا تلو ون سے سے سمدھت تھا اور ویجہ نگر کے ساسن کال میں اس کی بھی سہستان کو ورانہ کر جائے گا دوستو تو یہ اس چپٹر سے سبھی مہتپور پسند دوستو ہم نے آپ کو سامنے لا دیا ہے تو چلیے اگلی چپٹر ہے چپٹر نمبر نائن ساسک اور ویجہ چلیے پہلا مگل سکتی کا سوسپس کے اندر بادسہ کا دربار تھا اپک ترکوں کے ساتھ اس قطن کو نیاز سنگت کریں پسند نمبر دو مگل سمراج میں ساہی پریوار کی سریعہ دوارہ نبھائے گئے بھومی کا ملانکن کیجئے اتھوہ مگل ساہی پریوار ان کی گھرلو دنیا کے بیبین راجوں کے ادار پتائی کیجئے یہ کافی مہتپور ہے دوستو کیونکہ پرسند بار بار پوچھا گیا ہے ہنہ ایسے پرسند بہت بار پوچھے گیا ہیں اس میں تو آپ کو اس سے بنے رہنا میرے دوستو ٹھیک ہے چلیے اگلا اگلا پرسند ہے مگل ابھی جات ورگ کے ویسیس ابھی لکشن کیا تھے بادسا کے ساتھ ان کے سنبند کس طرح بنے کوشن مبر چار اکبر کے ساسنکال میں میر بکسی نامہ کا دکاری کا کیا اتردائی تو نہیں بھائی کرتا تھا تو میر بکسی دوستو تھا تو وہ ویتن کا بھکتان کیا کرتا تھا جی ہاں ویتن کا بھکتان کیا کرتا تھا ہمائیو نامہ کے لے کا کون ہے تو ہمائیو نامہ کے لے کا گول بدن بیگم ہے مگل پتر پکسے کس ون سے سنبندی تھے تو مگل پتر ورشی دوستو تیمور کے جبکی ماتر پکسے ان کا سنبند چنگیج خان سے تھا سب سے پہلا مہان مگل ساسا کسے مانا جاتا ہے تو اکبر کو مانا جاتا ہے انتیم سکتی سالے مگل باسا تھا جہانگیر ٹھیک ہے انتیم سکتی سالے مگل باسا دوستو جہانگیر تھا اور انجیب کی مرد تکیب ہوئی سترہ سو سات اسو میں مگلوں کا انتیم ونسج کون تھا تو مگلوں کا انتیم ونسج ساپک تھے سر ویلیم جونز پرس نمبر فتح پور شکری کو کس مگل باسا نے اپنی رات دھانی بنایا تو فتح پور شکری کو اکبر نے اپنی رات دھانی بنایا پرس نمبر دس ہے دوستو مگل سمراج میں یا مگل سمراج کے پرتیس سمان درسانے کے ایک طریقہ کیا تھا تو چار پرکار کا طریقے تھے سجدہ ٹھیک ہے دوستو کیا تھا سجدہ کرنا رائٹ سجدہ کرنا ٹھیک ہے چار تسلیم پیس کرنا جمی بوسی کرنا یہ طریقے تھے جو روکھر درسان کے پرتا کس مگل سمراج نے شروع کی تو اکبر نے اگلا ہے مگل سمراج کا سنسطاپک کون تھا تو مگل سمراج کا سنسطاپک زہر الدین بابر یعنی بابر تھا اکبر نے کس بھاسا کو رات دربار کے موک کے بھاسا بنایا تو وہ ہے فارسی ٹھیک ہے اگلا پرس نمبر دس ہے دوستو مگل کار کے دو مہتپور چتر یعنی چتر تیتیاز تھا ان کے لیکھوں کو نام بتائیے تو اکبر نامہ جس کے لیکھ اکتیاب الفجل اور باستہ نامہ عبدالحمید لاہوری اکبر نامہ کو ایک اور نام جانتے دوستو ٹھیک ہے اکبر نامہ کی تین جلدے پرسطکی کی تھی اگلا ہے ایسیائٹک سوسائٹی آب بنگال کے ساپنا کب اور کس نے کی اس کے دور کو ایک کار بتائیے تو ایسیائٹک سوسائٹی آب بنگال کے ساپنا بنگال کے ساپنا سترس چوراسی سویم کب کی تھی دوستو سیونٹیٹی فور میں اور ویلیم جوز نے اس کی سوسائٹی آب بنگال دوارہ اکبر نامہ اور باستہ نامہ کے سمپاد دور پرکاسیت کیے گئے تھے اگلا پرسن ہے ججیہ تک کیا تھا اسے کس موقع باستہ نہٹایا اور کس نے پھر سے لگایا تو دوستو ججیہ گہر مسلم پراجہ پر لگایا گیا ایک کر تھا اسے اکبر نے اٹایا اور اورنگ جیب نے پھر سے لاغو کر دیا اسی پرکاس سے ایک باستہ ججیہ اور جاکات بھی لگایا جاتا تھا ٹھیک ہے مسلمانوں پر اگلا ہے ابو الفجل کے نصار مغلباسہ اپنی پرجہ کی کون سے چار ساتو کی رکشہ کرتا تھا تو مغلباسہ جو ساسک تھا اپنے پرجہ کے چار ساتو کی رکشہ کرتا تھا اس میں ہے جندھن سمان مغلباسہ جہاں کی پتری تھی ٹھیک ہے یعنی مغلباسہ کی پتری تھی کون جہاں آ رہا مغلباسہ جو تھے جہاں آ رہا کون تھی تو یہ مغلباسہ سا جہاں کی پتری تنا کی ٹھیک ہے جات جی ہاں جات اور سوار پدوں میں کیا آنتا تھا جات جو ہوتے تھے دوستو منصبدار کے پت اور ویتن کا سوچت تھا جبکہ سوار یہ سوچت کرتا تھا کہ منصبدار کو سیوہ میں کتنے گھوڑ سوار رکھنے ہوں گے اگلا مغل اتویت کی وشیستاؤں کو ورنن کیجئے مغل اتیاز لیکن کے لیے ان کا کیا مہتو ہے پرسن نمبر پندرہ ہے مغل سمراج جو کا ہردہ سل اس کی رازدھائی نگر سے تھے ادھارن دے کر کیجئے تو مغل سمراج جو دیسل اس کے رازدھائی نگر تھے دوستو یہ تو ہمیں پہلے سے ہی بتایا رازدھائی نگر اپنا پہ مہتپور تھے ہے نا اس میں کوئی سندے نہیں کی تھا کہ مغل سمراج جو دیسل اس کے رازدھائی نگر تھے اور یہی نگر مغلوں کے رازدھائی نگر کے کندرے تھے سولویوں اور ستری ستابجوں کے اگر بات کریں تو ان دوران مغلوں کے رازدھائی نے بہت تیجی سے بدلنے لگی ادھارن کے لئے اگر بات کے لوڈیوں کی راجدھانی آگرہ پر ادھکار کر لیا گیا تھا پرنتو اس کے ساسن کے چار ورہ دوران راجسی دربار بھن بھن استانوں پر لگایا جاتے تھے پندر سو ستر کے دسک میں اس نے آگرہ کے نکٹ فتح پوری سکری میں ایک نئی راجدھانی منانے کا نرنہ لیا یہ استان رجمیر کو جانے والی سیدھی سرلک پرستی تھا تو اپنے آپ میں کافی مہتپور تھا راجدھانی ہیں دوستو مغل سمراج کی ابیجات ورک مغل سمراج کے مہتپور اسلام ترسپس کیجئے یہاں ابیجات ورک مغل سمراج کے مہتپور اسلام تھا اگر اس کی بات کریں تو ان کی بھرتی بھی بھن دن جاتی ہے سموہوں تو دھار میں ورگوس ہوتی تھی جیسے تورانی، ایرانی، راجپوت، ہندو آدی اور اس بات کا دھیان رکھا جاتا تھا کہ کوئی بھی سموہ اتنا بڑھا نہ ہو جائے کہ راج کے لئے خطرہ بن جائے پرتیک ادھکار کپد اتوہ منصب نشیت ہوتا تھا اور وہ پرساسنک کار بھی کیا گا کرتے تھے راج میں اوچھا اس طرح ہونے کی کاران ابیجات ورک کافی دھنی تھا تتہ سکتی سالی تھا اور اسے سماج میں بہت ادھک پرتیشتہ پراب پر تھی اسی کے اگلا پرسن ہے کہ مغل اتیاز کے سروت کروپ میں اکبر نامہ کا ورانن کیجئے یہ بہت ہی موسٹ امپورٹن کوشن ہے اکبر نامہ سے پرسن آئے گا دوست ہو کیونکہ پرسن بار بار پوچھا گیا اکبر نامہ سے تو اگر ہم اکبر نامہ کے لیکھا کے بات کرتے ہو اکبر نامہ کے لیکھوں نے ابو الفضل ہیں اور اکبر نامہ کے لیکھا ابو فضل کا پالن پوسر مغل رادھانی آگرم ہوا تھا اور وہ عربی فارسی یونانی درشنک اور صوفی وات سے بھلی باتی پرچک تھے اور اکبر نامہ ابو الفضل نے اکبر نامہ پر تیرہ ورس تک کار کیا اور اس دوران اس نے اس کے پراروپ میں کئی بار صدہار بھی کیے یہ ایتیاز کی گھٹنا ہوگی واسفی ویرونوں ساس کے دستویجوں تدہ جانکار ویقتیوں کے موقع پر مارو پر آدھاری تھے اور اس کے تین جلدیں تھی پہلے جلد میں آدم سے لے کر اکبر کے جیون کے کھگولی کالچکر کبرن کیا گیا ہے دوسری جلد کی بات کریں تو اکبر کی چھالیسویں ورس یعنی سولہ سو ایک جہاں دوسری جلد میں سولہ سو ایک چھالیسویں ورس پر سماپت ہوتی ہے اس سے اگلے ورس ابو الفضل راجشمات سلیم کے سرندہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سلیم کے ساتھ ساتھی ویر سنگھ بندیلہ نے ابو الفضل کی حتیہ کر دی کس نے کر دی تو تو ویر سنگھ بندیلہ نے ابو الفضل کی حتیہ کر دی تھی تیسری جلد کی اگر ہم بات کریں تو آئین اکبری میں مغل سمراج کو ہندووں جینیوں بودوں اور مسلمانوں بھین بن آبادی والے ایک مصریت سنسکرتی والے سمراج گروپ میں پرستت کیا گیا ہے چلیے اگلے پرست دوستو دین الہی کیا تھا دین الہی سے بارہ پرست پوچھا گیا ہے دین الہی کافی امپورٹنٹ ہے میرے دوستو تو اکبر دوارہ ایک نیا دھرم چلائے گیا تھا جس کا نام کیا تھا دین الہی اسی پر اگلے پرست نے سولے کول کا عادر سے کیا تھا سولے کول کے عادر کی بات کریں تو سولے کول کا عادر مغل سمراج کے سبھی ورگوں ہوتا تھا نزجاتی ورگ اوم دھارمک سبیتانک بھی سانتی سدھانا اور ایکی کرونا سے پریریت تھا سولے کول میں سبھی دھرموں اور متوں کو ابھیوکتی کی سوطنطرتہ تھی پرنطن میں یہ آسا کی جاتی تھی کہ وہ راج ستہ کو اکچھتی نہیں پہنچائیں گے آتو آپس میں کبھی بھی نہیں لڑیں گے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی جرور پرنطن اس ویڈیو سے باہر آپ کے پرسن نہیں آئیں گے اس لئے کہہ رہا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کی بھی نہ کریں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ویڈیو لمبی جائے گی بوری ہو جاتے ہیں کیونکہ دوستو پڑھائی میں آپ کو من لگانا بڑھے گا بینہ پڑھائی کے کچھ ہونے والا نہیں میں بھی آپ کے لئے کوشن بنا رہا ہوں اپنو کوشن دے رہا ہوں تو اس کے لئے میرے اس ڈیڈی کیسن کے لئے آپ کو ایک لائک ایک سبسکرائب یعنی ایک سبسکرائب بنتا ہی دوستو چلیے اگلا چپٹر اپنوی سواد اور دیہات اپنوی سواد دیہات کافی امپورن کوشن پر آٹھا ہے دوستو یہاں سے پرسن بنی پوری سمباؤنا ہے گرانڈ بنگار کے بہت سے علاقوں میں جودہ دار ایک طاقت اور ہستی کیوں تھا تو جودہ دار ایک طاقت اور ہستی کیوں تو یہاں سے پرسن بہت بار پوچھے گئے ہیں تو جودہ دار سے کوشن پوچھا جاتا ہے دوستو تو اس کو آپ دھنگ سے دیکھنا ایک طاقت اور ہستی اس لئے تھا دوستو کیونکہ انیسوی ستابدی کے عارم تک دھنی کسانوں کی سورگ نے بڑے بڑے بھاگوں پر اپنا نینترہ نے ثابت کر لیا تھا کچھ جودہ داروں کی بھو بھاگ تو ہجاروں ایکڑ میں فیلے ہوئے تھے اس ثانی ویپار تدہ ساؤگاری کاروبار پر بھی ان کا نینترہ ہوا کرتا تھا اس پرکار میں اپنے چھتر کی گریب کسانوں پر ویپک سکتی کا پریو کرتے تھے جودہ دار جمیداروں دوارہ گاؤں کی جمع کو بڑھانے کے لئے کیے گئے پریاسوں کا ویرود بھی کرتے تھے چلی اگلا پسند سنتھالوں نے بریٹیس ساسن کی ویرود ویدروں کیوں کیا یعنی جو سنتھال تھے پہاڑی یا لوگ سنتھالوں نے بریٹیس ساسن کے ویرود ویدروں کیوں کیا یہ بھی کوششن ایمپورٹنٹ ہے تو اگر ہم سنتھالوں کے ویرود في بات کریں تو سنتھالوں کی استعائی کرشی比ے راج محل کی پہاڑیوں میں ایک دمین اے کوہ کے نام سے بھومی دی گئی کس کی نام سے بھومی دی گئی تھی دوستو وہ تھی دمین اے کوہ ٹھیک ہے دمین اے کوہ کے نام سے بھومی دی گئی تھی وہ ایک جگہ استعائی روح سے بس گئے تھے اور بازار کے لئے کئی پرکار کے وارڈجگ فشلوں کی کھیتی کرنے لئے گئے تھے ویپاریوں تتہ سہوکاروں کے ساتھ لین دن بھی کرنے لگے تھے سانتھالوں نے جس جمین کو صاف کر کے کھیتی سرکی تھی اس پر سرکار بھاری کر لگا رہی تھی سہوکار جسے دیکو کہا جاتا دیکو یعنی سہوکاروں کیا کہا گے دوستو دیکو دیکو ان کے رڈ پر بہن چوچی در پر بیاج لگا رہے تھے رڈ نا چکا پانی دسا میں ان کی جمین پر قبضہ کر رہے تھے اور جمیدار لوگ سانتھالوں کے پردیس دامینی کو پر اپنے نیترکہ دعویٰ کر رہے تھے تو اس وجہ سے ہی سانتھال لوگ بھٹی سرکار بھدو کر رہے تھے یہ امپورٹن کوشن دونوں اٹھاروں سے تیس کے پسچا کر داتا دوارہ رڈ دینے سے انکار کرنے پر سمدائے دوارہ انبھوت انیاء کی ترکہ سنگت سمکشہ کیجئے تو رڈ داتا انہوں کسانوں کے رڈ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا کسانوں کو لگتا تھا کہ رڈ داتا سمدائے دنوین ہو گئے ہیں جو ان کی رکشہ پر اترس نہیں آتا رڈ داتا دہات کے پرمپراغت مانکو تتہاریتی رواجوں کو لنگن کر رہے تھے ادھارن کے لئے بیاج کی راستی مول دھن سے ادھک نہیں ہو سکتی تھی پرنتو رڈ داتا اس مانک کی دھجیاں اڑا رہے تھے ایک معاملے میں تو یہ بھی دیکھنے ہوگی ملا تھے دوستو کہ رڈ داتا نے سو روپے کے مول دھن پر دو ہجار سے بھی ادھک بیاج لگا رہا تھا کنے لگا تھا بیاج دوستو دو ہجار سے بھی بیاج لگا رہا تھا بینہ چکائے کہ بیاج کی راستی کو نئے بند پتروں میں سامل کر لیا جاتا تھا تاکہ رڈ داتا قانون کی سکنجے سے بچا رہے اور اس کی راستی بھی نہ ڈوبے رڈ چکاتے سمیں کسان کو کوئی رسید نہیں دی جاتی تھی رڈ داتا بند پتروں میں جالی آنکڑے بھر لیتے تھے وہ کسانوں کی فصل کو نیچی قیمتوں پر خریدتے تھے اور انتتہ ان کی دھن سمپتی پر بھی حدیقار کر لیتے تھے اگلا استعماری بندوبست کے بعد بہت سی جمعیداری کیوں نہیں لام کر دی گئی تو جو استعماری بندوبست تھی اس کے بعد بہت سی جمعیداری سے نہیں لام کر دی گئی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو استعماری بندوبست دوستو ستر و سترانوے میں لاہو کیا گیا تھا اور اس کے انصار جمعیدار کو ایک نیچید راجہ سوراسی کمپنیو دینے ہوتی تھی یہ راجہ اسے ایک نیچید سمیہ تک جگانی ہوتی تھی ایسا نہ کر پانے کیسی تھی اس کی جمعیداری نیلام کر دی جاتی تھی جمعیداروں کو اپنے جمعید پر کھیتی کرنے والے کسانوں سے کر وصولے قدی کر دو تھا پرنتو ادھکان جمعیدار رائیتوں سے سمیہ پر کر وصول کر پانے کے قارن پوری راجو سراسی نہیں چھوکا پاتے تھے ٹھیک ہے اس لئے ان کی بھومی علام کر دی جاتی تھی اگلا پرسند دوستو بنگال میں استمراری بندبست لاغو لاغو کرتے سمیں کی جانسے بنگال کا گورنر جنرل کون تھا تو بنگال کا گورنر جنرل اس میں تھا لوڈ کارنوالیس راجو سویک اٹھا کرنے والے دکاری کو کس نام سے جانا جاتا تھا تو عملہ کے نام سے جانا جاتا تھا راجو سویک اٹھا کرنے والے کرمچاری ٹھیک ہے کس نام جانا ہے دوستو عملہ کے نام سے پانچوی ریپورٹ برٹی سنسد میں کب پیس کی گئی تو اٹھارو سو تیرہ میں حل اور قدال کی بیچ لڑائی تھی حل اور قدال پہاڑی لوگوں تو سنسدھالو یہاں پہاڑی لوگوں اور سنسدھالو کے بیچ کی لڑائی تھی سنسدھالو کے بیچ لڑائی تھی حل قدال کی اگلا ہے اپنے اپنے ایسی بنگال میں بڑے جمیداروں کی جمیداری نرام کیوں کر دی آتی تھی تو بڑے جمیداروں کی جمیداریں اس لئے لام کر دی آتی تھی کیونکہ بڑھتی ہوئی راجو سوراسی وصولی کے لیے پانچوی ریپورٹ کو ادیس کیا تھا بھارت میں کمپنی کے آرتی گتیویوں کو نینترد کرنا پانچوی ریپورٹ کا ادیس تھا پہاڑیا لوگ کون تھے اپنا نروح کیسے کرتے تھے تو اپنے ایسی کال میں راج محل کی پہاڑیوں کے اردگید رہنے والے لوگوں کو پہاڑیا کہا جاتا تھا یہ لوگ اپنا نروح جنگلی اتپادوں جھوم کھیتی دوارہ کرتے تھے اٹھار سو بھتیس میں سنتھالوں کے لیے گھوشد بھومی پردیس کیا کو کیا کہا گیا تو اس بھومی گھوشد بھومی پردیس کو دمین ایکو کے نام سے جانا گیا دمین ایکو انگریجی سرکار نے ممبئی دفتر یعنی ممبئی دککن میں کون سی بھو راجے سے پرند یعنی ممبئی دککن ٹھیک دوستو تو ممبئی دککن میں کون سی بھو راجے سے پرند لائے گی کہ تو وہ ریت واری اگلا پرسن سوریہاس کانون کیا تھا سوریہاس کانون کے انساریدی نیشی تیتیس کو سوریہاس ہونے تب بھکتا نہیں آتا تھا تو جمیدار کے جمیداری کو نیرام کیا جا سکتا تھا دمین ایکو کیا تھی تو دمین ایکو دوستو سنتھالو دوارہ سنتھالو کے لئے نیوک کی بھومی کو دمین ایکو نام سے جانا گیا بٹائیدار کون ہوتے تھے بٹائیدار ایک پرکار کے کسان تھے جو جوت داروں کی زمین پر کھیتی کرتے تھے وحض سمم اپنے حل لاتے تھے کھیت جوتتے اور فصل لگاتے تھے فصل کے بعد اوپس کا آدھا باگ جوت داروں کو دے دیتے تھے پانچوی ریپورٹ کیا تھی اس کا کیا عدیس تھا اس کی ہوتی یعنی آپ اسے ہم اسے کہہ سکتا ہے موسٹ موسٹ ایمپورٹن کوششن اس چپٹر کا سب سے ایمپورٹن کوششن کی بات کرنے تو یہ ہی ہے ٹھیک ہے وہ ہے پانچوی ریپورٹ کے ادیس یہاں سے پرسند پوری بنیں گے دوستو ہاں نا پانچوی ریپورٹ کے پرسند بننے والے ہیں تو ادیس تھا کیا دوستو یہ اگر ہم بات کریں پانچوی ریپورٹ کی تو پانچوی ریپورٹ اٹھارہ سو تیرہ ایسوی میں اور یہ کتنے پننوں کی ریپورٹ تھی دوستو تو یہ ایک ہزار دو پننوں کی کتنے کی تھی ایک ہزار دو پننوں کی ریپورٹ تھی اور اس ریپورٹ میں آٹھ سو صدیق پریسٹ پریسیسٹوں کے تھے اور انہوں میں جمعیداروں اور ریتوں کے ارجیاں بھند میجیلوں کے کلیکٹروں کے ریپورٹوں راجسوے سمبندی آکڑے اور ادھیکاری دورہ بنگالے مدراز کے راجسو کا نیائک پرسات سمیلے کی ٹپڑیاں بھی سمجھتے ہیں ادیس کیا تھا ادیس اس کا بہت ہی مہتپورٹ تھا دوستو کمپنی نے جب سے ستر سو پیسر نے بنگال کی باگڑو سمالی تھی تب ہی سنگلینڈ میں اس کے کلیکلاپوں باریکی سے نظر رکھنے جانے لگی تھی اور بیٹین میں بہت سے ایسے ورگ تھے جو بھارت اداچین کے ساتھ ویپار پر اس چندنگ کمپنی کے ایک ادھیکار کے ویرود تھے وہ چاہتے تھے کہ اس ساہی فرمان کو رد کر دیا جائے جس کے انشار کمپنی کو ادھیکار دیا گیا تھا بھارت کے ساتھ ویپار کرنے کے لیے اچھوک نیچی ویپاری سنگلینڈ بڑھتی جاری تھی بریٹین کی ادھوک پتی بھی بریٹیس مال کے لیے بھارت کا بازار کھلوانے کے لیے اس سکھ تھے اور کئی راجنیتک سمو تھے دوستو وہ بھی بریٹیس کمپنی کے ادھیکار سے نراج ہوا کرتے تھے اور کمپنی کے ایک ادھیکار پر انکس لگانے کے ادھیک سی تھا کہ کمپنی کے ایک ادھیکار پر روک لگا دی جائے جو کمپنی منافع کا ماری تھی ٹھیک ہے دوستو تو یہ رہا اس چپٹر کا مہتبول پرسند اتر سبھی اور ان پرسندوں سے باہر ایک بھی پرسند نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھئے اور ویڈیو کو سکرپ نہ کریں چینل کو لائک سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور میرے اس محنت کے لیے ایک لائک اور ایک صحت تو بنتا ہے دوستو تب تک کے لیے جائے ہن